وعلیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر و آفت میں رکھے سوال یہ کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے تو کیا پوری صورت ایک ہی آدمی پڑھے گا یا گھر کے افراد اسی صورت میں سے کچھ ایک پڑھے اور کچھ دوسرا آدمی پڑھے تو بھی اس کے فوائد حاصل ہوں گے اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختلف قطب حدیث کے اندر موجود ہے چنانچہ سنن ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستتر ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تجالو بیوتکم مقابر وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَوْ فِيهِ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلْهُ شَيطَان کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو وہ گھر جس میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے مسلمت احمد میں ہے لا تجالو بیوتکم مقابر فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَفِرُّ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي اَنْ يُسْمَا صُورَةِ الْبَقَرَةِ تُقْرَوْ فِيهِ کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ کی تلاوت سنتا ہے معلوم یہ ہوا کہ چاہے ایک آدمی صورت البقرہ مکمل پڑھے یا گھر کے مختلف افراد مختلف اجزاء اور مختلف حصے کو پڑھیں بہرحال اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت ہوگی چاہے ایک آدمی کرے چاہے کئی آدمی کریں اسی طرح سے جس گھر میں صورت البقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا لا یدخلوہ الشیطان شیطان اس میں داخل نہیں ہوگا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے گھر میں صورت البقرہ کو روٹین بنا کر لگاتار پڑھنا چاہیے صورت البقرہ پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے اور اپنے گھر کو قرآن کریم کی تلاوت سے معمول کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے التجاہ اور فریاد کرنا چاہیے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے قبرستان نہیں بنانا چاہیے اس بات کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کیوں کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اصل بات یہ ہے کہ گھر اور قبرستان میں یہی فرق ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے وہ قبرستان کے معنی دے اور قبرستان میں قرآن کی تلاوت کرنا درست اور جائز نہیں ہے بہت سے لوگ قبرستان میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھواتے ہیں دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخرمانی کرتے ہیں اپنے گھروں کو ویران کرتے ہیں قبرستان میں قرآن خانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے